اسلام علیکم آج آپ کے لئے چکن مسالہ کڑاہی کی ریسپی لے کر آئی ہوں چکن کڑاہی اور مسالہ کڑاہی میں بس اتنا ڈیفرنس ہوتا ہے کہ چکن کڑاہی ذرا ڈرائی یعنی کم گریوی کے ساتھ بنتی ہے جبکہ مسالہ کڑاہی میں پیاس ٹوماتر کے مسالے کے ساتھ اس میں گریوی ہوتی ہے اور تھک ہوتی ہے مسالہ کڑاہی کو ہم ذرا ڈیفرنٹ وی میں اس طرح سے بنائیں گے کہ اس میں ڈالے جانے والے ٹوماتر کو پہلے آگ پر بھون لیں گے تو اسے کیسے بنانا ہے یہ دیکھنے کے لئے آپ میرے ساتھ ہیں لیکن ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کو اپنے زمان میں خیر و آفیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے تو چلے آئیں اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے یہاں پر کچھ ٹومیٹوز لیے ہیں اور اس کے اوپر اس طرح سے کٹس لگانے ہیں کٹس آپ نے ڈنڈی والی سائٹ پر لگانے ہیں اس طرح سے یہ ہے کہ جب ہم اسے بھونیں گے اس کا چھلکہ اتاریں گے تو یہ ایزیلی اتر جائے گا اب اسے ہم نے آگ پر بھون لینا ہے جب آپ آگ پر ٹومیٹوز کو بھونیں گے تو اس سے جو ٹیسٹ ہے وہ کافی ڈیفرنٹ آئے گا یعنی کہ اچھا آئے گا تو بھون لینے کے بعد اب اس کا ہم نے چھلکہ اتارنا ہے یہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں آپ اسے جیسے ہی اس کے چھلکے کو اوپر سے پکڑیں گے تو یہ ایزیلی اترتا جائے گا کیونکہ ہم نے اس پہ جو کٹس لگائے ہیں اس کی وجہ سے چھلکہ بہت آسانی کے ساتھ ریموو ہو جائے گا ٹومیٹوز کا چھلکہ ریموو کر لینے کے بعد اب ہم نے اسے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے آپ بڑے سائز میں چھوٹے سائز میں جس طرح سے کٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ٹومیٹوز کیونکہ بھونے ہوئے ہیں تو جس طرح مرسی آپ کٹ کریں یہ جلدی سے گھل جائیں گے دوسری طرف میں نے انین لے کر اس کو اس طرح سے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے اچھا ایسا ہے کہ کچھ لوگ چکن کڑاہی میں انین نہیں ڈالتے اور کچھ جو ہیں وہ ڈالتے ہیں اگر آپ ڈالیں گے تو اسے گریوی اچھی بنتی ہے انینز میں نے تین بڑے سائز کے کٹ کر کے آئل میں ڈال دیئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس میں جنجر کارلک کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیں گے جنجر جو ہے یہ فروزن ہے اس کا پیسٹ بنا کر میں نے فریز کر دیا تھا جبکہ گارلک جو ہے وہ اسی وقت میں نے فریش گرائنڈ کر کے اس میں ڈالا ہے اب اس میں چکن ایڈ کر دیں گے چکن 3 کیجی سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور اب اسے ہم نے اس کا کلر چینج ہونے تک بھونائی کر لینی ہے جب اس کا کلر چینج ہوگا تو اس میں سپائسز ایڈ کریں گے اس کا کلر تکریباً چینج ہوگیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں ثابت مسالے ایڈ کریں گے اور اس کے بعد پاودر مسالے ایڈ کریں گے ثابت مسالے جو ہم نے ایڈ کرنے ہیں اس میں 1 ٹیبل سپون زیرا 10 سے 12 لانگ 4 پیسز دارچینی کے اور 4 ہی بڑی الائچی اس میں ایڈ کریں گے پاودر مسالے میں 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاودر 1 ٹیبل سپون کشمیری ریڈ چلی پاودر اس میں ایڈ کریں گے اسے کلر اچھاتا ہے آپ دونوں کا کلر دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں کتنا فرق ہے ون ٹیبل سپون سالٹ ون ٹیبل سپون دھنیا یعنی کورینڈر پاوڈر اس میں ایڈ کر کے فور سے فائیو منٹ تک اس کی بھونائی کرنی ہے بھونائی کرنے سے جو مسالوں کا کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کی پہلے میں اچھی طرح سے بھونائی کر لوں اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے چکن کی اچھی طرح سے بھونائی کر لینے کے بعد اب اس میں ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ دہی ایڈ کر دیں گے دہی کو ہم نے پھینٹنا نہیں ہے بلکہ ایسے ہی اس میں ڈال دیں گے اس طرح سے چکن گڑاہی جو ہے وہ اچھے سے ٹیکسٹر کے ساتھ بنے گی ورنہ یہ ہے کہ اس کے گریوی جو ہے وہ بہت زیادہ سموتھ ہو جائے گی اچھا ایسا ہے کہ چکن گڑاہی میں کچھ لوگ دہی ایڈ نہیں کرتے اور کچھ جو ہیں وہ پیاس ایڈ نہیں کرتے ویڈاوٹ پیاس کے یعنی کہ صرف ٹماتر کے ساتھ بناتے ہیں اب اس میں ٹماتر ایڈ کر دیں گے تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ چکن گڑاہی بنانے کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے آپ اس میں دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں پیاس بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹماتر تو ایڈ کرتے ہی کرتے ہیں تو اسے ڈیفرنٹ ویس میں بنائے جاتا ہے جب آپ اسے ڈیفرنٹ ویس میں بنائیں گے تو پھر اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اب اسے ہم کور کر کے چکن کے ٹینڈر ہونے تک کک کریں گے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری چکن کڑاہی بن کر ریڈی ہو گئی ہے بیچ میں میں نے ایک دو بار اسے چیک کر لیا تھا اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالا چکن جو ہے اس نے اپنا پانی ریلیز کیا اسی میں ہی یہ ٹینڈر ہو گیا ہے اور جو مسالے تھے وہ بھی اس میں گھل گئے ہیں اب اس میں لیمن جوز ایڈ کر دیں گے لیمن جوز ایڈ کرنے کے بعد اسے بس ٹو منٹ تک پکانا ہے اور پھر ہماری چکن کڑاہی ریڈی ہے پھر میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی تو آپ بھی بنائیں کھائیں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں جو ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے چلیں اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتے ہوں اور لاسٹ میں گارنشنگ کروں گی فریش دھنیے کے ساتھ اور گرین چلی کے ساتھ تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی ہوپ فولی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر آپ میرے چینل پر آئے ریسپی دیکھی اور اینڈ تک دیکھی زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ریسپی کے ساتھ ہوں گی تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ